اسلام علیکم دی سمارٹ سکول کی جماعت نرسری کے مضمون اردو کے سبق نمبر ایک میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آج ہمارے سبق کا انوان کیا ہے ہمارا انوان ہے الف اور الف مدعا اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سبق کے مقاصد کیا کیا ہیں ہمارے مقاصد ہیں الف الف مدعا کی سوتی پہچان حروف کی شکلی پہچان حروف کی زخیرے الفاظ کی پہچان حروف کی لکھائی اور حروف تحجی کی پڑھائی کیا آپ کو معلوم ہے کہ الف اور الف مدعا دیکھتے کیسے ہیں یہ ہے الف یعنی ا اور یہ ہے الف مدعا یعنی ا سبق کا بقائدہ آغاز کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف علف آ علف آ چلیں سب ملکے علف کو لکھنے کی مش کرتے ہیں علف کو لکھنا بہت آسان ہے کیونکہ یہ تو بلکل ایک سیدھی لائن ہے ہم نکتے سے شروع کریں گے اور بلکل سیدھا نیچے آئیں گے نیچے آئیں نیچے آئیں اور علف بن گیا چلیے علف سے شروع ہونے والے الفاظ کی طہانی سنتے ہیں علف یہ تو ہم کسی کے ٹرائنگ روم میں آ گئے ہیں اور یہ رہا علف علف کیا آپ ہمیں علف سے شروع ہونے والے الفاظ سے ملائیں گے علف آ ابو علف آ اخبار پڑھ رہے ہیں علف آ انیلا موبائل فون کو استعمال کر رہی ہیں میز پہ تو بہت سارے پھل رکھے رہے ہیں آ آنار آ آنگو آ آنار یہ سارے پھل تو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اب آپ سارے آ اچھے بچے اپنے گھر میں علف سے شروع ہونے والے الفاظ کو ٹھونڈیے اور علف کو لکھنے کی مش کرنا نہ بھولیے گا اچھا اب یہ دیکھو کیا تم بتا سکتے ہو یہ کیا ہے دیکھنے میں تو علف لگ رہا ہے لیکن اس کے سر پر تو تاج ہے یہ کیا ہے ہم ماننا پڑے گا تم بڑے سمجھدار ہو تم نے بلکل صحیح سمجھا یہ علف ہی ہے لیکن اس کے سر پر ایک تاج ہے جسے مت کہتے ہیں علف کے سر پر تاج لگ جائے تو یہ بن جاتا ہے علف مت آ جس سے آتا ہے آم اور آج چلو اسے بھی لکھنا سیکھتے ہیں یہ تو بہت آسان تھا علف بنانا تو مجھے پہلے ہی آ گیا تھا بس اس کے اوپر مت بنایا اور بن گیا علف مت آ جی تو اب ان ویڈیو کے بعد ہم علف یعنی آ کے زخیرے الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں اے سے انار اے سے ارناس اے سے انڈا اے سے انگور اے سے استری اے سے امرود اب ہم بڑھتے ہیں علف مت آ یعنی آ کے زخیرے الفاظ کی طرف آ سے آم آ سے آری آری کیا ہوتی ہے جس سے ہم لکھڑی کاٹتے ہیں آ سے آڑو آ سے آلو آ سے آک اور آ سے آنک جی زخیرے الفاظ کے بعد ہم پڑھیں گے لکھائی کی مش کی طرف اور لکھائی کی مش ہم کہاں کریں گے ہم کریں گے لکھائی کی مش گرین بورڈ پہ یعنی ہرے رنگ کا بورڈ جو ہمیں دیا ہے اس بورڈ پہ ہم چوک سے آ اور آ لکھنے کی مش کریں گے اس کے بعد جب ہم لکھائی کی مش کر چکیں گے اور ہمیں آ اور آ لکھنا آ جائے گا تو ہم بڑھیں گے اپنے ایک دفعہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آ اور آ کی لکھائی کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو آ کا کھوکلا حرف نظر آ رہا ہے آپ یہاں اپنی انگلی رکھیں گے اور نیچے سیدھ ہی لائن لے کر آئیں گے اور بنا دیں گے آ پھر آپ اپنی پینسل سے اور مختلف رنگوں کے کلر سے کلر پینسل سے آپ آ کی لکھائی کریں گے کم از کام آٹھ سے دس مختلف رنگ آپ لیں گے اور ان کی پینسل سے آپ یہاں پر آ کی لکھائی کریں گے آ کیسے بنائیں گے اوپر والے نکتے سے شروع کریں گے اور نیچے سیدھ ہی لکھئی لائیں گے اور نیچے والے نکتے سے ملا دیں گے بن گیا آ اب ہم دیکھیں گے آ حروف آ کیسے لکھا جاتا ہے جیسے کہ بتایا گیا کہ آ آ کے سر پہ اگر ہم ایک تاج لگاتے تو بن جاتا ہے آ دوبارہ ہم نکتے سے شروع کریں گے اور نیچے تک ایک لائن لے کر آئیں گے پہلے ہم آ بنائیں گے اور اس کے پر ہم تاج لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا آ اس کو بھی آپ کتنی دفعہ ہاتھ پھیریں گے اور ٹریس کریں گے آٹھ سے دس دفعہ شاہباز اب ہم بڑھیں گے اپنے سمارٹ اردو کی عملی کتاب کی طرف جو کہ آپ کے میاد اول کی کتاب ہے آپ کو دو کتابیں دیکھ گئے ہیں ایک آپ میاد اول میں استعمال کریں گے اور دوسری میاد دوم میں آج ہم بڑھیں گے پہلے دن ہمارا ا کی لکھائی ہوگی جو کہ سمارٹ اردو کے عملی کتاب صفحہ نمبر ایک اور دو پر ہوگی صفحہ نمبر ایک پہ آپ پڑھئے لکھئے اور رنگ بھرئے یہ ہے ا انڈا انڈا کونسے رنگ کا ہوتا ہے آپ اس پہ رنگ بھریں گے صفحہ نمبر دو پہ آپ ٹریس کیجئے اور لکھئے آپ ا ٹریس کریں گے لکھیں گے اور انار پہ اگر آپ رنگ بھرنا چاہیں تو آپ انار پہ رنگ بھریں گے دوسرے دن ہم نوٹ بک یا کاپی میں ا کی لکھائی کریں گے اس صفحے پہ ہم حرف لکھیں گے اور تصویر میں رنگ بھریں گے یہاں دیا ہے آپ کو ا انگور اور یہاں اس والے صفحے پہ آپ ا کی لکھائی کریں گے تیسرے دن آپ عملی کتاب میں صفحہ نمبر تین اور چار پہ ا یعنی علف مدہ کی لکھائی کریں گے اس صفحے پہ آپ کو دیا ہے علف مدہ ا آم آم آپ آم میں رنگ بھریں گے اور آ کو آٹھ سے دس دفعہ مختلف رنگوں سے لکھیں گے صفحہ نمبر چار پہ آپ کریں گے اور لکھیں گے آ یعنی علف مدہ اور آڑو پہ رنگ بھر دیں گے چوہتے دن آپ نوٹ بک یا کاپی میں آ یعنی علف مدہ کی لکھائی کریں گے اور آگ میں رنگ بھریں گے اس والے صفحے پر بھی آپ علف مدہ یعنی آ کی لکھائی کریں گے اس کے بعد آپ کو ایک اردو قائدہ دیا گیا ہے اسمارٹ پانچوے دن آپ اسمارٹ اردو قائدہ صفحہ نمبر دو کی پڑھائی کریں گے آ انار آ انڈا آ آم آ آری آ انار آ انڈا آ آ آ آ آری یہ سبق آپ روزانہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو آپ کے قائدے سے حروف کی پہچان ہو جائے اور اس کے ذخیرہ الفاظ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں یہاں ہمارا سبق کا اختتام ہوتا ہے ہم کرتے ہیں ایک عادہ کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھا ہم نے آ اور آ کی پہچان کی ہم نے اس کی سوڑی پہچان بھی کی ہم نے اس کا نام بھی جانا جو کہ ہے الف اور الف مد آ پھر ہم نے ذخیرہ الفاظ کی پہچان کی پھر ہم نے آ اور آ کی لکھائی کی جو کہ ہم نے کی عملی کتاب میں اور نوٹ بک میں پھر ہم نے اردو قائدہ سے آ اور آ کے ذخیرہ الفاظ کی پڑھائی کیجئے اللہ حافظ